اسلام علیکم پاکستان کرکٹ گزشتہ چند سالوں سے کچھ عرصے سے مستقل مستقل جس زوال کا شکار ہے اس وقت دھردور پوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں کہ جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آرہا ہے پاکستان ٹیم اس میں کچھ بہتر کارکردگی دکھا سکے وزیر داخلہ موسیٰ نکری صاحب جو کہ چیرمن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں فرمایا ہے کہ جیتنے کی صورت میں ایک لاکھ ڈالر کا انہار دیا جائے گا اس پر مفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آخر جو کہ کرکٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں ان سے جانتے ہیں سامنے 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 ایک لاکھ ڈالر دینے جو واقع ہے یہ ایک نظر سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خلاڑیوں کو معاشری طور پر سچونگ کیا جاتا ہے تو جو میچ فکسل کے جو سکنڈر سے میں اکثر خلاڑی جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ پھر بڑے بلندرز کر لیتے ہیں اس سے پاکستان کی کرکٹ کو بھی انسان پوچھتا ہے اور وہ جو ایک نوردست طریقی سے پاکستان کی جو ٹیلنٹ ہے وہ بزایا ہو جاتا ہے تو معاشری طور پر خلاڑیوں کو کسی حد تک مضبوط کرنا اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو یہ بہت درست اور اچھا ایک فیصلہ ہے کیونکہ ڈسان سے شرطے لگانے کیلئے جو ایک معاملہ سامنے آتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ انیشیٹیو کو دے رہے ہیں ہاں تو یہ اس تناظر بگر دیکھا جائے تو یہ بہت درست ایک فیصلہ ہے لیکن دوسری جانب یہ بھی ضرور دیکھنا ہوگا کہ آپ پہ صرف اور صرف بائنسو کی لالش دے کر کہ آپ بڑا میچ جیتے ہیں فلاں ورڈ کپ میں اپنا کردار اچھا ادا کریں آپ کارکردگی دکھائیں پھر آپ کو یہ دیا جائے گا یہ کسی حد تک میں نے بتایا وہ ٹھیک بھی ہے لیکن دوسری جانب آپ لالش دے کر میچ کسی سے چھتوانے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹیلنٹ چودنا پڑے گا اور آپ کو امپارشل طریقے سے سیلیکشن کرنے ہوگی جو ابھی پاکستان کی ٹکٹ کافی عرصے سے جو یہ پاکستان کا سامنا کر رہی ہے اس میں سب سے بڑی ایک وجہ جو ہے وہ سپارشی تلچر ہی ہے آکیل آپ کو میں یہاں تھوڑا سینٹر اپ کروں گی کہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سیلیکشن کے حوالے سے یہاں پاکستان ٹکٹ بورڈ کے جو معاملات رہے ہیں اس میں ایک یہ بھی آپ سے کوششن کرتی جاؤں کہ موسیٰ لکری صاحب جب چیئرمن ٹکٹ بورڈ بنے ہیں تو یہ بات بھی آئی کہ ان کے پاس ایک سیاسی عوضہ بھی ہے تو ایسے میں یہ ٹکٹ کے چیئرمن کیسے ہو سکتی تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہ عوضہ اس کے پاس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس عوضہ ہونا درست ہی ہے اس کا اگر ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کا کام نہیں رہی ہے اس کا کوئی اسپیریمس ہی نہیں ہے یہ بیسکلی ایک جنرلیس کا اور ایک میڈیا خاوز کا مالک ہے اس کے بعد پولٹک میں آیا ہے آپ پولٹک تقریب رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں آپ نگران سٹیپ میں آگئے ابھی آپ ہیں آپ سینکر ہیں اچھا ہے آپ ہر جگہ میں جو اختیت ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ اگر میں آپ کی بات سے سمجھوں تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے کرکٹ بورڈ کا چیرمن ہے اس میں جو اوڑے دار ہیں ان کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے ایکسپرٹ ہونا چاہیے آپ کسی بیروکریٹ کو بٹھائیں جگہ میں تو کام کر سکے گا صحافی کی جگہ میں کسی آلیم کو بٹھائے جائے گا تو کر سکے گا مجھے کسی مجید کا خطیب رکھا جائے گا تو نہ کر سکوں گا نہیں ہر بندے کا ایک گومین ہے وہ اسی ساتھ سے بہتر پر فارم کر سکتا ہے تو جو پرکیج کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں جو نولیج رکھتے ہیں اگر ان کو امپوائش کے طریقے سے سیلیکشن کی جائے ہیں آپ ساتھ ہی ہمسے ملک ہے انڈیا کی پرکیج کی آپ ساتھ دیکھیں وہاں بورڑ کی سیلیکشن کی طریقہ کو دیکھیں خلاڑیوں کے چناؤں کے معاملے کو دیکھیں اسے پھر وہ ٹیم کی سیلیکشن کرتے ہیں آپ کو پتا چلے گا یہاں آپ کی خلاڑی کی سیلیکشن میں بھی سفارسی کلتر چلتا ہے کونے کی جاتی ہے بندے کو بتایا جاتا ہے پھر ٹیم کفتان بن جاتا ہے تیم میں ہی سب آنے کوشش کر لے کامیاب ہوتا ہے تو بعد میں اس کی کارکتی کے اچھی ہوتی ہے تو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بہت سے فکتر سے کیونکہ ٹیم کا کپتان بھی یہ عوضہ بھی متناظر رہا ہے کہ پچھلے دنوں بابا رازم کو پہلے ہٹایا گیا پھر دوبارہ آپ بنایا گیا جو ہمارے دو کپتان آئے اس کے لیے پیس کے لیے بندے اور ٹی پونٹی کے لیے تو اس وقت بابا رازم کا جو کام بیک ہے اس کو کیا سکتا ہے دیکھیں بابا رازم ایک بہترین کی آپ کوئی تسلیم کرے یا نہ کریں یہ پاکستان میں بلکہ جنہیاتے ایک بہترین جو ہے ایک بہترین کیا ہے لیکن یہ ضرور بھی دیکھا گیا ہے کہ جب سے کپتان جب بھی بن جاتے ہیں تو پرشیر بیلچ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی کارکردگی کئیں دفعہ متاثر بھی دیکھنے کو ملی ہے تو میں ذاتی میری رائے میں کوئی ایک سپڑ نہیں ہوں صرف رائے کا ازدار کر رہا ہوں سیٹیزن کے طور پر کیونکہ ظاہر ہے کرتیس کو جاننے والے لوگ بہترین کی سے بتا سکتے ہیں میں اتنا کہوں گا کہ بہترین جو ہیں وہ کسی طور پر یہ بہتر نہیں ہے اگر اس کو بہتر خلاڑی ہی چھوڑا جائیں اسی پر اکرام کرنے کے لئے کہ آپ کھیل صرف آپ دیکھ کرنا ہے تو یہ بہترین خلاڑی بہترین پرفارمنس دے سکتا ہے آپ اس کو کپتان بھی بنائیں گے پریشر آئے گا اس کے اوپر ٹیم کو جتوانا ہے ٹیم کو منیش کرنا ہے گراؤن کے اندر فیلڈن کے تمام عاملہ دیکھنا ہے خود بیکنگ بھی کرنا ہے بناوانا بھی ہے تو پھر معاملے کو آگے لے کے بڑھنا ہر کسی کی بس کی بارنی ہوگی ہے تو کسی بھی معاملے کو لیچ کرنا ہر کسی کی بس کی بارنی ہوگی ہے چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو ناظرین پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سکورس ہے پاکستان میں لوگوں کے دلوں میں مطبول ہے کرکٹ کا کھیل کرکٹ کی صورتحال کو جلد بلکر کرنا نہ صرف کھلاڑیوں کی ذمہ داری ہے بلکہ اوفیشلز کی بھی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے تمام سٹیکھولڈرز کو اس کو پر نظر رکھنی چاہیے جو کرکٹ سے وابستہ ہیں